موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں مآس فاروقی اور پیش خدمت قبرنامہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکنوں پر سنگرینری کالریز کے ملازمین کے لیے ایک کروڑ روپے کے حادثاتی بیما کا آغاز بی آر ایس اور بی جے پی کو عوام سے کیے گے وعدوں پر بحث کے لیے ریو انترڈی کا چالنج آسام میں مسلم میریج ایکٹ ختم کرنا دستور اور خانون کی خلاف ورزی نکاح اور مہر کے بغیر مسلم شادی ممکن نہیں بیلسٹر ویسی کا شدید رد عمل ایل آر ایس اسکیم کے تحت اکٹیس مارک تک درخواستوں کی ایک سوئی بیس لاکھ افراد کو فائدہ وزیر علاقہ اہم فیصلہ انٹرمیڈر امتیانات کا اٹھائیس فروری سے آغاز تمام انتظامات مکمل آر ٹی سی اور دیگر سہولیات کی فراہمی قیمیکس بیلڈرز اور ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats prime location پر modern amenities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapur Road Musa & Cleve SA Colony Emerson Diamond Hills Colony Hazel Residency SA Colony Serene Heights Golden Sand Colony Darul Amaran Happy Homes Colony Alkapur Darul Khair Suriyanagar Colony Delight Suit Beside Sana Enclave Tuli Chalki Akbar Enclave Golden Sand Colony Tuli Chalki Uncompromised Quality Constructions On Time Delivery ہماری پہچان ہے 35% Down Payment بقایا 12 مہنے کے آسان اکسات پہ QMAX Builders & Developers Tuli Chalki Hyderabad جہری Crafted Just for You میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دل چیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفریت بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑری اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑری کہیں اور نہ ملے ہر 916 ہال مارک جوڑری پر no making charges لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اپسٹ سکس سکول سیون ٹومس روڈ ڈولی چوکی حیدرباد ازیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے مابین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 مابین گارڈن ٹاور سالر جنگ کولونی ٹولی چوکی مابین ہائٹس ملے پلی مابین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیک پیٹ مین روڈ مابین ڈزائر مراد نگر مہدی پٹنم مابین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی مابین پل اور مابین ایونیو سوریہ نگر کولونی ٹولی چوکی مابین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ نیسائٹ رتنہ دیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہیدربار اب خبر ہے تفصیل سے وزیر ایلہ ریونت رڈی نے سیکریٹریٹ میں سنگرینی ملازمین کے لیے ایک کروڑ روپے حادثات بیوان سکیم کا آغاز کیا ہے انہوں نے بینکرز کے ساتھ یاد داشت مفاہمت کی اس موقع پر کابینی وزراء اور دیگر بینکرز موجود تھے وزیر ایلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں دس سال سے سنگرینی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا مرکز نے بھی اس کو خان گیانے کی کوشش کی تھی کانگریس پارٹی اختیار میں آنے کے بعد ملازمین کے تقررات اور جو غلطیاں ہوئیں اس کو صدارنے کا کام کر رہی ہے دس سال میں تلنگانہ کو تباہ کرنے کا سہرہ کیسی آرکو جاتا ہے اور اب بھی غلطیاں اپنی غلطیاں کو صدارنے کے وجہ وہی غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دس سال میں بی آر ایس نے عوام سے جو وعدے کیے تھے کانگریس پارٹی نے جو چھ گیارنٹی گیارنٹیوں کا اعلان کیا تھا اس پر بحث کے لیے وہ تیار ہے انہوں نے بی جے پی کے کشن رڈی کو بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دس سال سے مدین عوام سے جو وعدے کیے تھے اس پر بھی وہ کھلے مباحث کے لیے تیار ہے اس کے لیے وہ خصوصی اسیملی اجلاس طلب کرنے کے لیے بھی تیار ہے ریونٹ رڈی نے کہا کہ اپوزیشن کا رول ادا کرنے میں بی آر ایس ناکام ہو چکی ہے ایک دن بھی عوامی مسئلے پر حکومت سے ملاقات کرنے کے لیے آگے نہیں آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس سالوں میں بی آر ایس حکومت نے تلنگانہ کے ہر شعبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وزیر علیہ ریونٹ رڈی نے واضح طور پر کہا ہے کہ بہبودی پروگرام مسلسل چلنے والا عمل ہے انہوں نے کہا کہ ستائیس پروری سے شروع ہونے والے دونوں اسکیموں کو لے کر عوام شکوک و شبات پیدا نہ کریں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد واضح ہے اہل افراد کو پانچ سو روپے میں گیس اور دو سو یونٹ مفت برقی سربراہ کی جائے گی اگر کوئی اہل فرد محروم ہو جائے تو پریشان نہ ہو اپنا آدھار کارٹ گیس کنیکشن برقی بلز کے ساتھ پرجا پالنا پروگرام کے عہدے داروں سے ملاقات کریں اور نام کا اندراج کروالیں اس کے لیے منڈل کے اندر اور تحصیل دار دفتر کے ہیلپ ڈسک ہوگا وہاں پر آپ رجوع ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے مکمل طور پر شفاف انداز میں کام کرنے کے مقصد سے پرجا پالنا کا پروگرام کیا ہے ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے کہا کہ دوہزار بیس پہ داخل کیے گئے الارس کی درخواستوں کی ایک سوئی کی جائے گی اکتیس مارچ کے اندر درخواست گزاروں کے لے آؤٹ کو باقاعدہ بنانے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انڈومنٹ وقف سرکاری ارازیات یا پھر عدالتی احکامات کے مطابق ارازی کو چھوڑ کر دیگر لے آؤٹ کو باقاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کیا اس فیصلے سے بیس لاکھ افراد جو متوسط طبقے کے درخواست گزار ہیں ان کو فائدہ ہوگا وزیر علیہ ریونترڈی نے اہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کمیشنر ٹیکس کا جو نشانہ دیا گیا ہے اس کو پورا کریں سیکرٹریٹ میں آمدنی کے وسائل والے محکم جات کے اہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقید کیا گیا کمرشل ٹیکس آپ کاری ریجسٹریشن اور سٹیمپ معدنیات اور کانکنی ٹی ایس ایم آئی ڈی سی کی آمدنی سے متعلق تفصیلات حاصل کی وزیر علیہ نے سالانہ طور پر کتنی آمدنی ہو رہی ہے ٹیکس ایس کتنا وصول کیے جا رہے ہیں اس سے متعلق تفصیلات حاصل کی وزیر علیہ نے کہا کہ آپ کاری شعبے میں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے اور مکمل ٹیکس وصول کے لئے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے محکمیں معدنیات کی جانب سے عائد کیے گئے جرمہ نے فوراں وصول کیے جائیں طویل عرصے سے کام کرنے والے اہدیداروں کے تبادلے کیے جائیں ریائیتی ریتی پالیسی میں ہو رہی بے قائدگیوں کے خلاف روک لگانے کے ویغدامات کریں وزیر علیہ نے کہا کہ شراب کی دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرہ ڈس اپ کرنے اور ان کو کمائنڈ کنٹرول روم سے مربوط کرنے کی ہدایت دیئے وزیر علیہ نے کہا کہ بوتل تیار ہوتے وقت ہی اس کی ٹریکنگ کی جائے تو بہتر ہوگا وزیر علیہ نے کہا کہ تمام محکم جات تالمیل کے ساتھ کام کریں اس اجلاس میں نائب وزیر علیہ وزیر داخلہ بھٹی وکرامار کا دیگر کابینی وزراء ریاستی چیف سیکرٹری کے علاوہ دیگر اہددار بھی موجود تھے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ نکاح کے بغیر مسلم شادیوں کا تصور ہی ممکن نہیں ہے اس کے ذریعے شادی کرنے والی لڑکی کو مہر کی ادائیگی نکاح کا اہم جز ہوتا ہے لیکن آسام کے وزیر علیہ حیمنتہ بسوہ سرمان نکاح کو ہی ختم کرتے ہوئے سپیشل میریج ایک یعنی سیویل میریج کے ذریعے شادی کرنے کا لزوم آید کیا ہے اس کے ذریعے وہ ملک کے دستور قانون شرعیہ میں مداخلت کرتے ہوئے مسلمانوں کی شناق اور مسلم شادیوں میں عورت کو ملنے والے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں آسام میں انیس سو پینٹیس سے چلے آرہے مسلم میریج ایک کو ختم کرنے اس وزیر علیہ نے رات کے بارہ بجے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سپیشل میریج ایک میں تو نہ تو نکاح کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکی کو مہر کی ادائے گی اس کے علاوہ شریعت کے مطابق ورثے کی تقسیم بھی ممکن نہیں ہوتی نوت سال سے چلے آرہے مسلم میریج ایک کے ذریعے شادیوں کا ریجسٹریشن قاضیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ایک طرف مسلم میریج ایک کو ختم کر دیا گیا تو دوسری طرف ہندو میریج ایک کے ذریعے جہاں ہندو طبقے کو اپنے مذہبی رسوم اور رواج کے مطابق شادی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور قبائلی طبقے کو بھی استثناء دیا گیا ہے شریعت کے مطابق شادی ایک بنیادی حق ہے اس کو چھینا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ آسام میں اکاون فیصد مسلمانوں میں بیس فیصد سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جہاں تک کم عمر کی شادیوں کا سوال ہے حکومت ہند کے اعداد و شمار کے مطابق بارہ لاکھ چائل میریج کے واقعات میں چوریہسی فیصد ہندو برائدری سے ہیں آسام میں مرد و عورت کی پیدائش کا فرق تناسب تشفیش ناک حد تک بڑھ رہا ہے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی زیر نگرانی این آر سی نفاس کے لیے تیار نہیں ہے محض مسلمانوں کی شناکت کو ختم کرنے اس طرح کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ایسا ہے نا کہ جب ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں تو اوٹ بینک ہو جاتا ہے اور نرندر موڈی جو پچھلے دس سال سے کر رہے میجارٹی کمیونیٹی کا اوٹ لینے کے لیے تو اس کی کوئی بات نہیں کرتے آسام میں جو خانون کو آسام کے مکہ منتری اور بی جے پی کی سرکار نے ختم کیا ہے وہ بھی رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے وہ خانون ختم کرے جو نووت سال پرانا خانون ہے اس خانون کے تحت آسام کے مسلمانوں کی شادی وہاں کے ریجسٹرار یا خاضی کے تحت ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو نکاح نامہ کا سیٹیفیکٹ ملتا تھا اب انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کو سسٹم کو برخاص کر دیا اب مسلمانوں کی شادی تو نکاح سے ہوتی ہے نا تو سپیشل میریج ایک میں نکاح کا پرویجن ہے کیا بتائیے میرے کو بھئی میرا ریلیجیس ڈوٹی ہے میں اپنے ریلیجن کے لیے سے شادی کروں گا نا سپیشل میریج ایک میں تو ریلیجن نہیں ہے وہ تو ایک نیوٹرل سیکولر لاؤ ہے تو اب نکاح کا اس میں کانسپ نکال دی نمبر ون اب دوسری بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمان ہیں ففٹی ون پرسنٹ ایک کاون فیصد مسلمان آسام کے ٹوینٹی پرسنٹ سب سے غریب لوگوں میں شمار ہوتے آپ ان کی غریبی دور کرنے کے لیے کیا کر رہے بتاؤ آپ آپ ہی تو آپ کی سرکار ہے نا اور وہی پرسنٹ جو آپ دیکھ لو نون مسلم میں کم ہے غریبی جس میں زیادہ ہے وہ مسلمانوں میں آپ ان کے مدد نہیں کر رہے اور اسی چوتھی بات یہ ہے کہ بھارت سرکار کا ڈیٹا ہے بارہ لاکھ بچیوں کی بچیوں کی چائلڈ میریج ہوئی کتنے مسلمانوں کی بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں رسز بی جے پی وشوہ اندو پریشت اور وہاں کے ہی منتو بسوہ شرما کو بتاؤ ایٹی فور پرسنٹ نون مسلم کی ہوئی چائلڈ میریج گیارہ پرسنٹ مسلمان اس میں ہے مگر آپ باجہ بجا رہے ہمارا بدنام کر رہے پورے دیش میں چائلڈ میریج سب میں ہو رہی پانچویں بات یہ ہے کہ فیمیل فیٹی سائیڈ اور انفینٹی سائیڈ آسام میں بہت بڑا پرابلم ہے آسام کے مکھے منتری کو یہ جواب دینا پڑے گا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر ہزار بچے پیدا ہوتے تو نو سو تیویس بچیاں پیدا ہوتے اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے آپ اور ٹوینٹی تھٹی سکس مانے دو ہزار چھتیس میں وہاں پر مرد مہیلہ مرد زیادہ رہیں گے مہیلہ کم رہیں گے اب اس کا ذمہ دار کون رہیں گا یہ بھی آپ دال دیں گے مسلمانوں گلے میں اور آخری بات یہ ہے یہ خانونی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر چائیڈ میریج ہوتی ہے تو وہ وائیڈیبل ہے وائیڈ نہیں ہوتی شادی یہ خانون ہے تو یہ کس کے کان میں پھول لگا رہے بی جے پی آرے سزوالے اور یہ کیا بات ہے کہ آپ ایکسپشن دے رہے اس کو ٹرائبلز کو کیوں دیں گے ایکسپشن ٹرائبلز کو آپ آپ ایکسپشن دے رہے آہ اچھا سپیشل میریج ایک میں بھی ہندو میریج ایک میں وہ ایکسپشن ہے سپیشل میریج ایک میں وہ ایکسپشن ہے تو مقصد ایکی ہے کہ آسام کے مسلمانوں کا ریلیجیس کیریکٹر ختم کر دیا جائے اب کیسے شادی ہوں گی بتائیے نکاح نہیں ہوگا کیسے شادی کرنا سپیشل میریج ایک میں نکاح ہوتا کیا سپیشل میریج ایک میں مہر ملتا کیا لیڈیز کو تو یہ مقصد ان کا یہی ہے یہ ان کی نفرت ہے ان کا کام یہ ہے اور معصام کے مکہ منتری زیادہ حضر آباد کو آ رہے تیلنگانہ کو آ رہے ارے پہلے اپنے سٹیٹ میں آپ سپریم کورڈ مانیٹرڈ این پی آر این آر سیو کو ایکسپ کیوں نہیں کر رہے آپ اس کو ایکسپ کرو آپ یہ ہے تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس کے انٹر میڈرڈ امتحانات کا آغاز اٹھائیس فروری سے ہوگا اس سلسلے میں بورڈ نے تمام انتظامات کر لی ہے بورڈ کے سیکریٹری شریطی آجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اٹھائیس فروری تا انیس مارچ تک انٹر میڈرڈ کے امتحانات ہوں گے امتحانات کے لیے ایک ہزار پانچ سو اکیس سنٹرز قائم کیے گئے ہیں صبح نو بجتہ دو پہر بارہ تک امتحان منعقض ہوگا جملہ نو لاکھ اسی ہزار نو سو اٹھائیسٹر طلب آئمتحان لکھیں گے سیکریٹری نے بتایا کہ امتحانات کی نگرانی کے لیے ایک ہزار پانچ سو اکیس چیف سپرینٹنڈنٹ ستائیس ہزار نو سو نو سو ایونیو انویجی لیٹرز پچھتر فلائنگ اسکوائیڈ دو سو سٹنگ اسکوائیڈ مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹی سی کو کہا گیا ہے کہ امتحانات کے وقت تمام روٹس پر خصوصی بسیں چلا ہی جائیں سیکریٹری نے بتایا کہ امتحانی مراکز میں موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانیک مسئولات لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی طلبہ کے لیے تمام بنیادی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں شروطی اوجہ نے کہا کہ ایک منٹ تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے کی میں مقابلہ کریں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھمم میں انہوں نے کئی سال کام کیا ہے کھمم کے عوام کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کے خلاف جد و جہد کی ہے کھمم کے ڈر بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے مقابلہ کریں انمنٹ راو نے کہا کہ موڈی سمندر میں جا کر پوجہ کر رہے ہیں بھگوان کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں بی جے پی قائدین اپنی زبان کو لگام دے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کو مندر میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے اب مندر بھی ان کی جاگیر ہو چکی ہے تلنگانہ کانگریس پارٹی کے نائب صدر جی نرنجن نے کہا کہ ہری شراؤ مفت کے مشورے دینا بند کر دیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن نے کہا کہ مفت کے مشورے کے ساتھ مکتوب لکھنا مذہے کا قیز ہے بی آرس حکومت میں کیا کسی نے کیسی آر کو مکتوب لکھنے کی ہمت کی تھی حکومت جانے کے بعد ہی پتا چلا ہے کہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے اب کس صورت سے حکومت کو مشورے دیے جا رہے ہیں نرنجن نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کیسی آر نے ہری شراؤ کو بازو رکھ دیا تھا انہوں نے کہا کہ تین مہینے سے کار گیاریج میں ہیں اب وہ باہر نہیں آئے گی عوام بھی بی آرس لیڈر پر بھروسہ نہیں کریں گے کل ہند کانگریس کمیٹی کی سیکریٹری پریانکا گاندی دو گیارنٹی اسکیموں کی سرکاری طور پر عمل آوری پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے منگل کے دن چیورلہ میں منقضہ جلسے عام میں پریانکا گاندی کے ہاتھوں پانچ سو روپے میں گیس دو سو یونٹ مفت برقی سربراہی دو گیارنٹیوں کی عمل آوری کے اعلان کا منصوبہ بنایا گیا تھا پریانکا گاندی کے عدام شرکت سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہی مہمانے خصوصی ایک کے بعدیں کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں پیر کے دن بی آر ایس کے لیڈر ٹی کرشنا ریڈی اور رنگا ریڈی کی زلے پریشت چیئرمن انیتہ ریڈی کانگریس میں شامل ہو گئے پارٹی انچارج دیپ اداس منشی نے ان دونوں کو پارٹی کا کھنوہ پینا کر ان کا قیر مقدم کیا اس موقع پر کارگزار صدر مہش کمار گوڑ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بی آر ایس پارٹی کے لیڈر ایم کرشن نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات کے لیے بی جے پی نچلی سیاست کا سہرہ لے رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریاست میں کانگریس حکومت سے کیوں سوال نہیں کر رہی ہے صرف بی آر ایس کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے دس سال سے حکومت میں رہ کر تقسیم بل کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا انتخابات کے سامنے موڈی ریاست کا دورہ ناظری کا مظاہرہ کیا ہے یہ بات عوام اچھی طرح جانتے ہیں مرکز میں تلنگانہ کے لیے آواز اٹھانے والی کوئی اور پارٹی نہیں ہے تو وہ بی آر ایس ہی ہے صدر مجلی سر اکنے پارلیمنٹ بی ریسٹر حسد الدین عویسی نے پانچ سو روپے میں گھرے لو پکوان گیس سیلنڈر اور گھرے لو سارفین کو ہر ماہ دو سو یونٹ برقی کی مفت سربراہی سکیم سے تمام مستحق افراد کو مستفید کرنے کی ضرورت پر زور دیا میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام غریب افراد کے لیے اس اسکیم کا اعلان کیا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس سفید راشن کارڈ ہوں وہی استفادہ کر سکتے ہیں صدر مجلس نے کہا کہ وہ اس اسکیم سے متعلق سرکاری حکومنا میں کا متعلقہ کرنے کے بعد کچھ کہہ سکیں گے تاہم مجلس اتحاد المسلمین کا یہ موقف ہے کہ تمام مستحق افراد کو ان اسکیمہ سے مستفید کروایا جائے انہیں بھی گورنمنٹ کی طرح سے اسٹیٹمنٹ جب آئیں گا تو اس پہ بھی کوئی تفسرہ کر سکوں گا میں اب آپ بول رہے ہیں نہیں معلوم میرے کو مگر پہلے بتایا گیا تھا کہ جو بھی غریب ہے ان کو دیا جائے گا اور یا پھر جس کے پاس ریشن کارڈ ہے ان کو دیا جائے گا تو نہیں معلوم بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بھی یہی چھائیں گے کہ جتنے غریب افراد ہیں ان کو یہ گیاس کے سرنڈر کی سکیم میں ان کو فائدہ ملے اور برخی میلک سٹی میں ٹو ہنڈیڈ یونٹس کی سکیم میں ان کو فائدہ ملے کیونکہ یہ غریبوں کے لئے بہت ضروری چیز ہے ملک کی منفرد و شہر کی تاریخی ورسے کی حابل خرشید جا دیوڑی کو مجلس اتحاد المسلمین کی مسائی پر بارہ کروڑ روپے کے تخمینے سے اس کی اصلی حالت میں واپس لائے جائے گا ہیدر آباد کے رکن پارلیمنٹ وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسرہ صددین ویسی نے اس دیوڑی کی دوبارہ تزین نوکے کاموں کا پیر کے دن آغاز کیا اس موقع پر مجلس کے ارکان مقننہ میرز ذلفقار علی مرزا رحمت بیک انچارج حلقے اسیملی چار منار محسن بن عبداللہ بلعلا کارپوریٹرز راج موہن مصطفی علی مظفر سحیل قادری پروجیکٹ انجینئر سرکاری اہددار ہریٹیج جہدکار مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین سینئر کارکنان مجلس عوام کی کسی ارتداد بھی موجود تھی صدر مجلس نے کہا کہ مجلس تاریخی و تہذیبی ورسے کی حامل عمارتوں اور یادگاروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے مجلس کی نمائندگی پر خرشید جا دیوڑی جو ہندوستانی یوروپی طرز تعمیر کا ایک شہکار مانی جاتی ہے کو بارہ کروڑ روپے کے تخمینے سے اس کی اصلی حالت پر لائے جائے گا یہ کام اندرون ایک سال مکمل کر لیا جائے گا خرشید جا بہدر کے اجداد شمس العمارہ کی ڈیزائن کردہ اس عمارت کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے وہی میٹیریل کا استعمال کیا جائے گا جو ایک سو چالیس سال قبل اس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو روبہ عمل لانے والی فرم سے انہوں نے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا بیریسٹ راویسی نے بتایا کہ مجلس کی نمائندگی پر گلزار ہاؤس کی تزیر نو بھی کی گئی چار مینار کے اطراف کمانوں اور پتھر گٹی عمارت کے سلسلے کو بھی دوبارہ نیا کیا گیا سردار محل کو بھی اس کی اصلی حالت میں لانے کا کام جاری ہے تاریخی و ثقافتی عرصے سے عوام کو واقف کروانا ضروری ہے تمام اہلیان حضر آباد کو اور تلنگانہ کے عوام کو اور ان تمام لوگوں کو جو ہماری تاریخ کو اور تاریخی مارتوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں کہ الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہیدر آباد پارلیمانی حلقے میں چار منار اسمبلی حلقے میں خورسجیا کی دیوڑی جو ایک سو چالیس سالہ پرانی دیوڑی ہے اور ایک ہریٹیج مونیمنٹ ہے اور برسوں سے عوام کا یہ اسرار تھا مطالبہ تھا ہے کہ اس تاریخی عمارت کو اس سر نو اس کو رینویٹ کیا جائے اس کو بچایا جائے تو الحمدللہ منلس کی نمائندگی پر یہاں پر خورسجیا کی دیوڑی کی رینویشن کا کام آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیر دوران ہے اور خریب بارہ کورڈ کی لاغت سے یہ کام کیا جا رہا ہے میں شکر گزار ہوں سوانی ہریٹیج کنزرویشن پرائیوٹ لیمیٹیٹ کا کہ ان کو یہ کام دیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ بیلڈنگ کی جو اوریجنل خوبصورتی تھی یا اس کی خوبصورتی تھی انشاءاللہ اس کو بحال کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس میں جو میٹیریل استعمال ہوگا وہی میٹیریل گچی استعمال کی جا رہی ہے جو اس کی امارت میں تعمیر کے خوشش کیا گیا تھا وزیراعظم نرندر موڈی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملک بھر کے پانچ سو چوپن ریلوے اسٹریشنوں کی تذیر نوکے تعمیراتی کاموں کا افتتہ انجام دیا اس زمن میں پرانے شہر کے یاقود پورا ریلوے اسٹریشن پر بھی ایک تقریب کا احتمام کیا گیا یاقود پورا اسٹریشن کو بھی تقریبا نو کروڑ روپیوں کی لاغت سے اثری بنایا جا رہا ہے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک نے اب چھوٹے قاب دیکھنے ختم کر دیئے ہیں اور بڑے بڑے قاب دیکھ کر انہیں پورا کرنے کے لئے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس دہے کے ختم تک ملک بھر کے ریلوے اسٹریشنوں کیوں انتہائی عصری اور تمام سہولتوں سے لیس بنا دیا جائے گا وزیراعظم نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا رکن پارلیمنٹ حدرباد صدر مجلس بیرسٹر اصددین ویسی نے یاکود پورا اسمبلی حلقے کے آئی ایس سدن ڈیویجن میں ایم پی فنڈ کے تحت تیس لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج بھی اس موقع پر موجود تھے بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ متعلقہ رکن بلدیا کی درخواست پر انہوں نے اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کے لئے اپنے فنڈ سے رقم جاری کیے انہوں نے اس موقع پر وزیراعلا سے درخواست کیے کہ وہ عام انتخابات کے اعلامیاں سے قبل پرانے شہر میں میٹروریل کے تعمیری کاموں چار منار پر پارکنگ لوٹ اور میرالم طالع پر ترقیتی کاموں کا افتتاح کریں ہیدرباد پارلیمانی حلقے میں یا خود پر اسمبلی سیگمنٹ میں آئی ایس صدن منسپل کارپریٹرز میڈم نے مجھ سے آج سے دیڑھ مہنا پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے وارڈ میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس لئے میں نے میڈم کے بولنے کے اوپر کارپریٹر میڈم کے بولنے پر اپنے ایم پی لائٹ فنڈ سے تیس لاکھ روپے دیا ہوں اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک سی سی روڈ اپریس کالنی میں اور دوسری روڈ اپریس کالنی میں اور تیسری روڈ ایک ویڈی سی سی روڈ سومنگ پول والا جنگر میں وہ کاموں کا آج اناؤگریشن کیا گیا ہے اور یہ کام ٹنڈر ہو چکا ہے کانٹرکٹر گول آٹ ہو چکا ہے اور مجھے اقین ہے کہ ایک تین چاہ دن کے اندر یہ کام شروع بھی ہو جائے گا میں اس موقع پر تیلنگانہ کے نو منتخب شدہ چیف منسٹر سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جل سے جل پارلیمنٹ الیکشن کے نوٹیفکیشن آنے سے پہلے اول سٹی کا جو میٹرو کا کام رکاوا ہے مہاتمہ گاندی بس ڈیپو سے لے کے فلک نمہ تک وہ فوراں آ کر ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کا فانڈیشن سٹون لگائیے کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں یہ کمیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ جو میٹرو کا ایک لاسٹ بیٹ بچاوا ہے اول سٹی کے لیے جوبلی بس ٹائنڈ سے لے کر دارو شفا سے ہوتے ہوئے آکانا مادنہ مندر سے سلطان شاہی شالی بندہ تفالہ کمہ تک وہ سی ایم صاحب ٹائم دے کر وہاں پر آئیں اور اس کا فانڈیشن سٹون لگائیں دوسرا میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرالم ٹائنگ کے پاس ایک ایس ٹی پی بنایا گیا ہے اس کا بھی اناؤگریشن کریں اور میرالم طلاب کے اوپر میں نے ایک ایچ ایم ڈی اے کو پروپوزل دیا تھا کہ نو نمبر محمد آباد سے میرالم طلاب کے اوپر سے شاسی پر ان کے اوپر ایک بریج کا تو اگر گورنمنٹ اس کو بھی سنکشن کر دیں گی تو اس سے بہت بڑا وہاں کے لوگوں کو سہولت ملے گی فائدہ ہوگا یہ تین اہم کام ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر ٹائم دیں گے اور آ کر وہ فانڈیشن سٹون ڈالیں گے یہ میٹرو کے کام کا اور ساتھی ساتھ چار منار بس ٹینڈ میں وہاں پر ہم نے ایک پارکنگ لارڈ کا پروپوزل دیے ہیں وہ کام کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں روز ٹوریسٹ آتے چار منار میں لاروزار میں تو اگر وہ وہاں پارکنگ لارڈ بن جائیں گا اول بس ٹینڈ چار منار کے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوں گا ٹوریزم اور بڑھیں گا لوکل ایکانومی کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچیں گا تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لیں گے اور فوراں چیف منسٹر الیکشن پارلیمنٹ الیکشن کے ڈیٹس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے آ کر میٹرو کا جو کام رکاوہ ہے اس کا فانڈیشن سون دالیں گے میرالم ٹائنگ کا ایس ٹی پی کا انگاؤگریشن کریں گے اور جو میرالم طلاب کے اوپر بریج کا پروپوزل ہے وہ اس کا ایڈمیسٹری سانکشن دے کر اگر اس کا بھی اناؤگریٹ کر دیئے تو ایک بہت بڑا فائدہ کا کام ہو جائے گا ہم تمام حیدراباد پارلیمنٹ کے ریسیڈنٹس کے لئے شکریہ شب برات کے موقع پر مکہ مسجد میں ایک بڑا اجتماع دیکھا گیا عوام کی کثیر تعداد نے مکہ مسجد میں نماز عیشہ ادا کی رپن اسمبلی چارونار میرزو الفقہر علی نے بھی مکہ مسجد میں نماز عیشہ ادا کی مکہ مسجد کے امام مولانا رضوان قریشی نے عیشہ کی نماز پڑھائی اور خصوصی دعا کی عرصہ دراز کے بعد مکہ مسجد پوری طرح سے بھر گئی تھی واضح رہے کہ ہر سال چودہ شعبان کو شب برات منائی جاتی ہے اور اس کی مناثیت سے لوگ بڑی عقیدت سے عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کی دعاوں کو قبولیت حاصل ہو ریاستہ تلنگانہ کے زلہ وقار آباد میں الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی حلاق ہو گئے یہ واقع پیر کی صبح بومراس پیٹ منڈل کے موزے برہان پور میں پیش آیا بتا جاتا ہے کیا متاثرہ جوڑا بوئینا لکشمن اور ان کی اہلیا لکشمی کپڑے دھونے کے بعد اسے سکانے کے لیے اپنے گھر کے سامنے موجود اس تار پر کپڑے ڈال رہے تھے جو حادثاتی طور پر سڑک پر موجود بجلی کے تار سے رابطے میں آ گیا تھا اس حادثے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی مقامی عوام کا کہنا ہے کہ بجلی فراہمی کے سسٹم میں تیکنیکی قرابی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے اس جوڑے کو ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں پولیس نے مقدمہ درچ کرتے ہوئے جانچ کا آغاز کر دیا ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر QMAX Builders & Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats پرائم لوکیشن پر Modern amenities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapur Road Musa & Cleve SA Colony Tully Chalky Emerson Diamond Hills Colony Tully Chalky Hazel Residency SA Colony Tully Chalky Serene Heights Golden Sand Colony Tully Chalky Dharul Amaran Happy Homes Colony Alkapur Dharul Khair Suriyanagar Colony Tully Chalky Delight Suit Beside Sana Enclayv Tully Chalky Akbar Enclayv Golden Sand Colony Tully Chalky Uncompromised Quality Constructions On-Time Delivery 35% Down Payment بقایا 12 مہنے کے آسان QMAX Builders & Developers Tully Chalky Hyderabad جہری Crafted Just View میعار اور اعتماد کی روایے زیورات ایسے کیا آپ کا دل چیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑری اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑری کہیں اور نہ ملے ہر 916 hallmark جوڑری پر no making charges لو ویسٹ ایج کے ساتھ جوہری opposite success school 7 tom's road ڈولی چوکی ہیدرباد ازیز کنسٹرکشن مابین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش flats ہیدرباد کے prime locations پرواکے جیسے مابین 1 بانجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 مابین گارڈن ٹاور سالر جنگ کولنی ٹولی چوکی مابین ہائٹس ملے پلی مابین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ مابین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم مابین فیمس رسیڈنسی 7 tom's road ٹولی چوکی مابین پل اور مابین ایو سوریا نگر کولنی ٹولی چوکی مابین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مابین آشیانہ ملے پلی مابین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مابین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد سنگرینی کولنیز کے ملازمین کے لیے ایک کروڑ روپے کے حادثاتی بیمہ کا آغاز بی آر ایس اور بی جے پی کو عوام سے کیے گے وعدوں پر بحث کے لیے ریو انترڈی کا چیلنج آسام میں مسلم میریج ایک ختم کرنا دستور اور خانون کی خلاف ورزی نکاح اور مہر کے بغیر مسلم شادی ممکن نہیں بیرسٹ ریویسی کا شدید رد عمال ایل آر ایس اسکیم کے تحت ایک ٹیس مارک تک درخواستوں کی ایک سوئی بیس لاکھ افراد کو فائدہ وزیر علاقہ اہم فیصلہ انٹرمیڈر امتیانات کا ٹھائیس فروری سے آغاز تمام انتظامات مکمل آٹی سی اور دیگر سہولیات کی فراہ میں ناظرین خبر نمایہ اختتام پذیر ہوا اپنے مذبان معاصفہ رقی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی